بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے تجوید کی اہمیت کے بارے میں ایک سبق پڑھا اور پھر اس کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا تو آج ہمارا تیسرا سبق ہم انشاء اللہ آدابِ تلاوت کے بارے میں پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسْتَ عِزْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو پہلے تعوض پڑھو یعنی آعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب آپ سورت شروع کرو تو سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تلاوت شروع کرنے سے پہلے آعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ضروری ہے اب اس کی تین صورتیں ہیں کہ جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں اور تلاوت کو کسی صورت سے شروع کرتے ہیں یعنی آپ نے تلاوت شروع کی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے آعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اب یہاں پہ آپ نے سورت شروع کی ہے اور تلاوت بھی شروع کی ہے تلاوت شروع کریں تو آعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ضروری ہے اور تلاوت کو سورت سے شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کرتے کرتے درمیان میں سورت اگلی شروع ہو گئی جیسے ہم نے سورہ یاسی سنہ سروع کی ہے تو اس کے بعد اگلی سورت پڑھنا چاہتے ہیں جیسے وصوفاتی صفح اگلی سورت صافات ہے یا آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کوئی اور سورت تیسوے پارے سے انتیسوے سے سورہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں سورت الملک پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی سورت آگے شروع کریں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تلاوت شروع ہے درمیان میں سورت آگئی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس میں تنسری سورت یہ ہے کہ جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں سورت کے درمیان سے مثلا آپ نے دوست پارے پڑھ لیے ہیں اور پھر آپ نے اگلے دن تلاوت شروع کرنی ہے تیسرے پارے کے شروع سے تو آپ کیا پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں آپ کو اختیار ہے اگر آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے نہ پڑھیں تو حرج نہیں کیونکہ یہاں سے سورت نہیں شروع ہو رہی آپ ایسے سکلاوت شروع کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ یعنی بسم اللہ اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بسم اللہ سورت کے شروع میں ضروری ہے اور قرآن پاک میں ایک سورت توبہ ہے دس میں پارے میں جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تو وہاں پہ آپ نے جب تلاوت شروع کرنی ہے تو یعنی سورت کو شروع کر دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ نہیں پڑھنی ہے تو مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اللہ نے اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں فرمائی اگر کوئی پوچھے کہ بسم اللہ پڑھنا ہر سورت کے ساتھ ضروری تو اللہ نے سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا اسی کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور بھی باتیں ہیں وہ اگلے سبس میں انشاءاللہ ہم دیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیر